کیا زکاة امیر جماعت کو دینا واجب ہے یا اپنے طور پر جو اس کا مستحق ہے اس کو دینا دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال ہوا کرتا تھا ابھی بھی سعودیہ کے اندر یا جو اس طرح کے ممالک ہیں وہاں پہ اس کا ایک دپارٹمنٹ ہوتا ہے الگ جیسے منسٹریہ ہوتی ہیں ملک میں اسی طرح منسٹری کی طرح سے ایک دپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ لوگ زکاة دیتے ہیں پھر وہ لوگ تقسیم کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ان کے باللیشت ہوتی ہے تو اگر کئیسی کوئی تنظیم ہے آپ کے ہاں اور شفافیت ہے حقیقت میں تنظیم میں کیونکہ بہت ساری تنظیمیں کرپٹ بھی ہوتی ہیں حقیقت یہ ہے تو اگر شفافیت ہے ٹھیک ٹاک طریقے سے باٹ رہے ہیں تو آپ وہاں بھی دے سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ فردی طور سے بھی لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ مسئلہت کس میں زیادہ ہے زیادہ اچھے طریقے سے غریبوں تک مال کیسے پہنچ سکتا ہے آپ کو طریقہ اختیار کرے دونوں طریقے جائز ہیں لیکن جمعیات وغیرہ کو دیتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ کرپٹ لوگ تو نہیں ہیں کیونکہ بہت کرپشن ہے اس باب میں باتیں جو ہیں وہ بلکل سامپلیر آنی چاہیے تو آپ دیکھیں کہ یہ کرپٹ لوگ تو نہیں ہیں اگر حقیقت میں شفافیت کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق اس کی تقسیم کرتے ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں اور دینا بھی چاہیے اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن آئے تو وہاں مت دیجئے خود سے تلاش کر کے آپ خود دیجئے زکاة کی رقم نکال دی گئی ہمیں وہ رقم رمضان میں ہی مستحقین کو دینا ضروری ہے پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو میں دیکھے بھول گیا ذکر کرنا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ زکاة کا تعلق رمضان سے ہے یہ بات بماغ سے نکال دیجئے کہ زکاة کا تعلق رمضان سے ہے رمضان ایک الگ چیز ہے زکاة ایک الگ چیز ہے روزہ ایک الگ رکن ہے اور زکاة ایک الگ رکن ہے ہم نے کئی بار بار یہ بات ابھی آئی کہ زکاة کا تعلق ٹائن سے ہے آج ہمارے پاس مال آیا اب اگلے سال آج ہی کے دن ہم کو زکاة نکالنا ہے اس کا رمضان سے کیا تعلق ضروری تھوڑی ہے کہ رمضان میں اس کا سال پورا ہوگا اگر مال لیجئے ابھی شابان میں ہیں ہم لوگ ابھی شابان میں چل رہے ہیں کسی کے مال پر ہولانے ہول ہوا ہولانے ہول مطلب سال گزرنا سال گزرا اب وہ بیٹھ کے انتظار کر رہا نہیں رمضان آئے گا تب زکاة نکالنے گے وہ گناہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے وہ ڈیلے کر رہا ہے زکاة جیسے اس کا ٹائم آیا فوراں نکالنا ہے اس کا رمضان سے تعلق نہیں ہے ہاں اگر رمضان ہی میں پورا ہو رہا ہے آپ کا سال تب تو کوئی بات نہیں ہے تو رمضان میں تو گویا کہ رمضان میں آپ اس لئے نہیں نکالنا ہے کہ اب رمضان ہے رمضان میں اس لئے نکالنا ہے کہ سال ہی رمضان میں پورا ہو رہا ہے اس لئے رمضان کا انتظار نہ کریں جب سال پورا ہو رہا ہے مال کا اس وقت زکاة نکالیے اور فوراں نکالیے اور اس میں تاخیر مت کیجئے وائف کے زیور پہ وائف کو خود زکاة نکالنا ہے یا ہس بین نکال سکتا ہے وائف ورکنگ ہے دیکھئے ہم نے اس کو بھی شروع میں بتا دیا ہے کہ زکاة کس پر واجب ہے جو مالک ہے وائف کے جو زیورات ہیں اس کی مالک کون ہے وائف ہے تو زکاة وائف پر واجب ہے اگر اس کا شوہر نکال دے رہا ہے تو یہ اس کی جانب سے احسان ہے بہت اچھی بات ہے لیکن شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے اگر شوہر نکال دے گا تو ادا ہو جائے گی زکاة لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے بیٹی کی شادی کے لئے زیور بنا کر اس کو گفٹ کر دیا اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی اور اس کی زکاة کس کو دینا ہے جب آپ نے بیٹی کو گفٹ کر دیا ہدیہ کر دیا تو جس کو ہم نے ہدیہ کر دیا مال اس کا ہو گیا اب زکاة اسی کو نکالنا ہے ظاہر اگر بچی چھوٹی ہے تو وہ تو نہیں نکال پائے گی اس کے آپ ذمہ دار ہیں وہ نکالنے اگرہ کہ جو پروسے سے کام ہو تو آپ کو ہی کرنا پڑے گا لیکن اسی مال سے کرنا ہے آپ اپنی طرف سے نکال دو تو اچھی بات ہے آپ کی مہربانی ہے لیکن اصل واجب اسی کے اوپر ہے دوسرا سوال ہے میری بیوی کو شادی کو سونا ملا میری اتنی کم نہیں ہے کہ زکاة دے سکوں تو کیا کروں بیوی کے پاس سونا ہے وہ سونا اتنا ہے جس میں زکاة واجب ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میری حیثیت نہیں ہے ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس اتنا سونا ہے اور پھر کہہ رہے ہو میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں زکاة دے سکوں جب سونا ہے تو حیثیت ہے آپ دو اسی میں سے کوئی چھوٹا موٹا بیج دو آپ آپ چھوٹا موٹا کوئی بیج کر کے اسی میں سے دو لیکن آپ تو صاحبہ حیثیت ہو جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں مقروض ہوں میں زکاة لینا چاہتا ہوں یہ الگ مسئلہ ہے بتا رہا ہوں کہے میں میرے اوپر بہت قرضہ ہے پچاس لاکھ روپے کا قرضہ ہے میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں اور میں چونکہ مقروض ہوں تو مقروض آدمی زکاة لے سکتا ہے تو میں لینا چاہتا ہوں جب ہم پتا کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس دو تین بنگلے ہیں چار پانچ گاڑیاں ہیں اور کئی جگہ پلاتھ ہے لیکن نقدی نہیں ہے اس لیے اپنے آپ کو گریب کہہ رہا ہے بھائی اتنا سارا مال ہے اس کو بیج کے دو نا جو تمہارے اوپر قرض ہے اب تمہیں اتنا ہی بچانے کا حق ہے جتنے سے تم سروائیو کر جاؤ بس تم ایک گھر چاہیے چھوٹا سا رہنے کے لیے اور جو ضروری چیزیں ہیں زندگی کی وہ بس باقی بیج کے قرض ادا کرو تم گریب نہیں ہو تو اب ایک آدمی جس کے پاس زیور ہے ایک کلو سونا ہے کہہ رہا ہے پیسے نہیں ہے تو اب بہائی سے تو میرے پاس ستر گرام سونا ہے اور نقد رقم مثلاً دس ہزار روپے ہیں تو کیا میں صاحبِ نساب کہلاؤں گا ستر گرام سونا ہے اب آپ پتہ کیجئے کیا وہ جو نقد ہے اس کو ملا کر کے آپ کا پچاسی گرام سونا ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا اگر ہو جائے گا تو آپ صاحبِ نساب ہیں کیا زکاة کی رقم یا وسیعت اپنے پوتے یا نواسے کو دے سکتے ہیں زکاة کی رقم یا وسیعت اپنے پوتے یا نواسے کو دے سکتے ہیں کی نہیں زکاة دینے کے لیے رشتہ شرط نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے اس مسئلے میں ہم لوگ داخل نہیں ہوئے ہیں کہ زکاة دینا کس کو ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے زکاة لینے کے لیے غریب اور فقیر اور مسکین ہونا چاہیے وہ آپ کا پوتا ہو سکتا ہے اگر ہے تو دے سکتے ہیں تو اس میں رشتہ قید نہیں ہے کہ کس رشتے کو دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے تو اس کو دے سکتے ہیں اگر غریب نہیں ہے تو اس کو نہیں دے سکتے ہیں اسی طرح وسیعت اپنے پوتے یا نواسے کو دے سکتے ہیں کی نہیں یہ میراز کا مسئلہ ہے ہم یہاں اس کو چھوڑتے ہیں میں نے اپنے بھائی سے دس لاکھ کا قرض لیا ہے میرے پاس سونا ہے کیا مجھ پر زکاة لاغو ہے بھائی سے دس لاکھ قرض لیا ہے میرے پاس سونا ہے کیا زکاة لاغو ہے بھائی اگر جو آپ دس لاکھ قرض لیا ہو اگر ابھی تک بچا کے رکھے ہوئے ہو اور سال گزر گیا ہے تب اس میں زکاة دو آپ نے خرج کیوں نہیں کیا اس کو لیے تھے تو خرج کرتے اگر ایک سال تک رکھے ہوئے ہو تو اس میں زکاة دو اور جو آپ کے پاس سونا ہے اگر وہ پچاسی گرام ہے اور سال گزر گیا ہے تو اس میں ڈھائی پرچنٹ دو میں نے کسی کو ایک لاکھ روپے قرضہ دیا ہے کیا مجھے اس کی زکاة دینی ہے اس کا جواب تو آ گیا ہے اگر اسے ملنے کی امید ہے آپ کو تو اس میں زکاة دینا واجب ہے جب سال گزر جائے تب انویسٹمنٹ پر کیسے زکاة نکالنا ہے کہیں کسی کمپنی میں آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے تو آپ دیکھئے کہ آپ کتنا انویسٹ کیے ہوئے ہو اگر وہ زکم جو آپ انویسٹ کیے ہوئے ہو اور ظاہر ہے جب آپ انویسٹ کرتے ہو تو کمپنی اس پیسے کو ڈیولپ کرتی ہے تو آپ کا ابھی اس کمپنی میں جو حصہ بن رہا ہے وہ کتنا ہے اس کی مالیت آپ نکالیے اگر وہ زکاة کی نساب پہ پہنچ رہا ہے اور سال گزر جا رہا ہے تو پھر آپ اس میں زکاة نکالیے یہ طریقہ ہے انویسٹمنٹ میں نکالنے کا جناب زکاة پورے مال کا نکالیں گے یا پھر جو نساب ہے صرف اس پر کرٹ کا ایک سو پچاس گرام ہے میرے پاس پورے پچاس گرام دیکھئے جو ہم نے بتایا کہ پچاسی گرام سونے کا نساب ہے اس کا مطلب یہ نہیں کیوں پچاسی گرام میں اسے ڈھائی پرسن نکالنا ہے پچاسی گرام تو ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ وہ جاننے کے لئے کہ کیا آپ صاحبے نساب ہیں ki نہیں اب آپ کے پاس چار کلو سونا ہے تو پچاسی گرام کا نہیں نکالیں گے اس چار کلو سونے کا ڈھائی پرسن نکالیں گے پچاسی گرام کے اوپر جب چلا گیا تب آپ گرام اور ہم یہ سب نہیں دیکھنا ہے کی نساب ہے کی نہیں نساب پہنچ گیا اب جتنا بھی یہ توٹا کا ڈھائی پرسن نکالنا ہے میرے پاس پورے ایک سو پچاس گرام نکالنا ہے پھر نساب نہیں نساب والا سرم نہیں پورے کا نکالنا ہے جتنا بھی آپ کے پاس سونا ہے میں ایک نوکری پیشہ آدمی ہوں ہر مہینے ہمارا پی ایف کٹتا ہے جو مجھ پر ملے گا ہاں ریٹائرمنٹ پر ملے گا کیا مجھے اس پر زکاة دینا ہے یہ پی ایف ہالا مسئلہ ہے اس کو میرے خاص سے ہم اس میں زکاة میں نہیں لیتے ہیں دیکھیں جو پی ایف آپ کا کٹ رہا ہے وہ پی ایف آپ ہی کا ہے وہ پی ایف آپ ہی کا ہے اور آپ کو ملے گا ہی ملے گا اس میں آپ کو اگر پی ایف ہے تو ایک تو پی ایف نہیں ہوتا ہے ایک ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کیا بولتے ہیں پینشن پینشن الگ چیز ہے پی ایف آپ کی پچاس ہزار تنخواہ ہے پانچ ہزار اسی میں سے ہر مہینے کٹ رہا ہے آپ کو پیتالیس ہی ملنا ہے تو جو یہ کٹ رہا ہے یہ آپ کا ہے اور پینشن وہ ابھی نہیں ہوتا ہے پینشن کے لیے کچھ دوسری شرطیں ہوتی ہیں کہ جب آپ ان شرطوں تک پہنچو گے تب پینشن آپ کو ملے گی لیکن یہ جو پی ایف کٹ رہا ہے یہ آپ کو ہر حال میں ملے گا تو یہ آپ کا ہے اس لیے اس پر جب اگر یہ نساب کو پہنچا ہوا ہے تو اس میں آپ کو زکاة نکالنی ہے اب پی ایف کا کیا مسئلہ ہے وہ دوسرے مسائل ہیں کہ پی ایف جمع کرنا جائز ہے کی نہیں بعد میں اس پر جو انٹریسٹ لینا ہے وہ جائز ہے کی نہیں وہ دوسرے مسائل ہیں بچی کی شادی ہے پاس لاکھ جمع کیا ہے بینگ میں کیا اسے بھی زکاة دینا بلکل آپ کے پاس کسی بھی کام کے لیے آپ پیسہ جمع کر کے رکھیں ہیں اگر وہ پیسہ جمع ہے آپ کے پاس تب تک وہ آپ کی ملکیت ہے اور میں نے شروع میں وہ اصول اسی لیے بتا دیئے تھے کہ جب وہ آپ اس کے مالک ہیں تو آپ کو زکاة نکالنا ہے چاہے جس کام کے لیے آپ رکھیں ہیں جب اس کو آپ خرص کر دوگے تب آپ اس کے مالک نہیں رہے تب اس میں نہیں دینا ہے جب تک آپ کے پاس ہے آپ کو دینا ہے جناب شیخ صاحب زکاة کا پیسہ کل لوگوں کو دینا چاہیے اس کا دیکھئے ابھی آپ کے ہاں تو جو سب سے زیادہ مستحق ہیں غربہ اور مساکین ہیں ان کو دیں اس کے آٹھ مسارف ہیں اس پر وہ ایک الگ ٹاپک ہے اس کے لیے الگ مجلس چاہیے لیکن آپ کے ہاں جو سب سے زیادہ اس وقت اہم ہے جو فقرہ اور مساکین ہیں ان کو دیجئے زکاة میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں میری تنخواہ پچیس ہزار روپے ہے لیکن کمپنی مجھے بیس ہزار دیتی ہے اور پانچ ہزار کارڈ لیتی ہے وہی پی ایف والا ہوگا ریٹائر ہونے کے بعد یہ پانچ ہزار روپے ماہانہ کے حساب سے ساتھ دے گی تو زکاة کب نکالوں گا بھائی وہ پیسہ آپ کا ہے وہ ایک طرح سے قرض لے رہی ہے کمپنی آپ سے وہ قرض کے طور پر یا امانت کے طور پر یا جو بھی کہیں آپ وہ کمپنی کے پاس جمع ہے امانت تو نہیں ہو سکتی کیونکہ امانت جو ہوتا ہے اس کو خرچ نہیں کیا جا سکتا اور کمپنی آپ کے اس پیسے کو خرچ کرتی ہے جیسے چاہتی ہے وہ اسے استعمال کرتی ہے تو امانت تو ہے نہیں وہ تو ایک طور سے وہ قرض ہی ہے تو وہ اگر نساب کو پہنچ جائے تو اس میں بھی آپ کو زکاة نکالنی ہے سونے چاہتی دونوں میں زکاة ہے تو آپ نے کہا کہ چاہتی سے زکاة نکالا جائے گا تو نبی نے دونوں سے کہا ہے تو نبی نے دونوں سے کہا ہے تو کیا اگر ایک سال چاہتی سے اور آئندہ سال سونے سے حساب بنا کر نکالوں تو کیسا ہے نہیں آپ چاہتی ہی سے یعنی یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں پیسے کی زکاة ایک سال چاہتی کے حساب لگا کر کے نکالو ایک سال سونے کا حساب کر کے تو بھائی کسی ایک کو آپ صحیح مانیے اصل میں اس سلسلے میں کوئی سریح حدیث نہیں موجود ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراحت کے ساتھ کہا ہوتا کہ سونے سے حساب لگاؤ تو ہمیں دائے بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سونے سے لگاتے سراحت کے ساتھ کہا ہوتا چاندی سے تب بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی ہم نے جو زکاة کے جو فنڈامنٹل اصول ہیں ان اصولوں کی آپ ہر سال چاندی سے ہی لگائیے سونے سے نہیں شیئر میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ شیئر لینا جائز ہے کی نہیں اس پر ہم بات نہیں کریں گے اگر وہ کمپنی حلال ہے ساری چیزیں سب کلیر ہیں تو شیئر لینا جائز ہے اس پر ہم نہیں جائیں گے وہ الگ مسئلہ ہے ہم یہ مان کے چلیں گے کہ کسی آدمی نے کسی ایسی کمپنی میں شیئر لیا جو جائز ہے تو وہ زکاة کیسے نکالے گا ظاہر ہے جب وہ آدمی شیئر لیا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا کیپٹل کتنا ہے اور اس کمپنی کا شیئر اگر اوپر جا رہا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جو میرا شیئر ہے میں نے دس شیئر لے رکھا ہے تو اس کی مالیت کیا ہو گئی ہے اس کو پتا ہے روزانہ اس کو پتا ہوتا ہے تو اگر وہ نساب کو پہنچ رہا ہے اور سال گزر رہا ہے تو اس میں سے وہ زکاة نکالے گا ہاں اگر کمپنی یہ کہے زکاة نکال دیں گے آپ کے مال کا تب تو ٹھیک ہے وہ نکال دے گی لیکن ایسا ہندوستان میں نہیں ہو سکتا بلکہ ہندوستان سے باہر بھی ایسا بہت مشکل ہے کمپنیاں نہیں نکالتی ہیں تو اگر آپ کا مال نساب کو پہنچ رہا ہے شیئر والا مال تو آپ اس کی زکاة نکالیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ صرف وہی مال نہیں شمار کریں گے جو گھر میں لاکر میں رکھے ہوئے ہیں بینگ میں رکھے ہوئے ہیں اس کو بھی ساتھ میں ملا کر کے نساب بنائیں گے یہ نہیں کہ تھوڑا سا بھائنگ میں رکھے ہیں تھوڑا سا شیئر میں لگائے ہوئے ہیں تھوڑا دکان میں لگائے ہیں تو سب کو الگ الگ جو بھی پیسہ بنتا ہے سارے پیسے کو اکٹھا ملا کر کے نساب دیکھیں گے اگر سب ملا کے نساب کو پہنچ رہا ہے تو اس میں آپ زکاة نکالیں گے ابھی اس سوال کا جواب تو آیا قرض والے مسئلے میں میں نے کہا کہ جب آپ کو ملنے کی کوئی امید نہیں دکھ رہی ہے تب اس میں زکاة نہیں ہے ہاں جب ملے گا اللہ کرے مل جائے لوگوں کو جب ملے گا تب اس کے بعد نکالیے گا یا کوئی مسئلہ ایسا بیان ہوا ہو جو کلیر نہ ہوا ہو اس کو پوچھ سکتے ہیں پہلی بات تو اس پہ انٹریسٹ کے لیے ہی آپ نے فکس ڈیپوزٹ کیا ہوگا اس کے لیے ہی ایک لیے ہی نہیں کرے گا وہ ہی نہیں کرے گا ایسی لگہ اس کرے گا جہاں ہمیں سواب کی لیت نہیں چیز ہے بلکل وہ پیسہ آپ ہی کا ہے اس کے مالک آپ ہی ہیں اس لیے اس پر زکاة واجب ہے جیسے مال لیجئے کوئی آدمی گھر میں لاکر میں بند کر کے رکھے بند کر دے اور چاہ بھی گائب کر دے تاکہ کھرچہ نہ ہو تو کیا اس کا پیسہ نہیں ہے وہ اسی کا پیسہ ہے وہ وہ پیسہ آپ ہی کا ہے اس پہ آپ کو ہر سال زکاة نکالنی ہے جی اور دیکھئے زکاة کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے بہت سارے لوگ زکاة اس طرح نکالتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی بوجھ ہے اور اس کو سر سے اتارنا ہے بھائی وہ نیکی کا کام ہے وہ آپ ایک عبادت کر رہے ہیں اسلام کا ایک رکن آدھا کر رہے ہیں کسی بھی کام کے لیے جمع کیے ہو جب تک شادی ہو نہیں جاتی تب تک تو آپ کا ہے نا وہ ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن